آج بات کریں گے بہدور سکھ جرنیل سردار جسا سنگ رامگڑیہ کی سردار جسا سنگ رامگڑیہ بارہ سکھ سنگوں میں سے ایک رامگڑیہ مسل کے پرمک تھے سردار جسا سنگ نے سن سترہ سو تیراثی میں کلانور، کادیان، دینانگر اور جلندر کے دعاوے کے علاقوں پر کفزہ کر کے سکھ راج کی ستھاپنا کرنے میں یوگدان دیا انہوں نے امریسر میں شریدربار صاحب کے نزدیک تین منزلہ رامگڑیہ بھونگا بنوایا بھونگے کا مطلب ووچ ٹاور جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو بنانے کے پیچھے مکھے مقصد شریدربار صاحب کے سرکشہ اور نگرانی کا تھا وہ اس سمیں ادینہ بیک کے ساتھ سینہ میں شامل ہو گئے جس نے ان کو ایک رسلدار یعنی کمانڈر نیوکت کیا لیکن رام رونی قلعے کی گھرابندی کے نردیش ادینہ بیک کے دورہ دی جانے پر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے ادینہ بیک کی گھرابندی کے خلاف اس قلعے کا بچاؤ کیا اور سترہ سو باون میں قلعے کا پندر نرمان کروایا اس کا نام بدل کر رامگڑ رکھا گیا جس کے کارن ان کو خود نیا نام ملا رامگڑیا جسہ سنگھ رامگڑیا واسطوک راج نیتی کی ایک چطور سمجھ رکھتے تھے اور اپنے لکشوں کو پورا کرنے کے لیے راج نیک انونے اور مارشل کوشل پر سمان روپ سے بھروسہ کرتے تھے اٹھارہ سو تین میں سردار جسہ سنگھ کے مرتی ہو گئی اور ان کے بیٹے جود سنگھ رامگڑیا کو ان کا اترہ دھکاری بنایا گیا جنہوں نے بعد میں اپنے شیطروں کو مہاراجر انجیس سنگھ کو سونک دیا بابا بگھیل سنگھ سردار جسہ سنگھ آلوالیا اور جرنیل سردار جسہ سنگھ رامگڑیا کے نترتو میں سن سترہ سو تیراسی میں جب سکھ سینہ نے لال کے لیے پر ادھکار کر لیا تو تتکالین مغل بادشاہ شاہ آلم جان بخشنے کے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگا تب چار شرطیں رکھی گئی کہ وہ سبھی ستھان جہانگرو ساہیبان کے چرن پڑے جہانگرو تیک بادر ساہیب کو شہید کیا گیا اور ماتا سندری اور ماتا ساہیب کورجی کے نواز ستھانوں کا ادھکار سکھوں کو دیا جائے بادشاہ شاہ آلم کو کہا گیا کہ وہ سات ستھانوں پر گردوارہ ساہیبان کے نرمان کے آدیش جاری کریں گردواروں کے نرمان کے ساتھ انے خرچوں کی پورتی کے لیے کرکی وصولی میں سے چھ آنے پرتی روپیہ انہیں دیا جائے اور جب تک گردواروں کا نرمان پورا نہیں ہو جاتا تب تک چار ہزار سکھ سینک دلی میں ہی رہیں گے دیکھیں دوستوں سردار جسسا سنگ جی رامگڑیا کا جو بھنگا ہے وہ ہرمندر صاحب کے لنگر ہول کے پاس میں اور یہ پورانی بنی ہوئی یہ بیلڈنگ آج بھی ان کے اتحاس کو سردار جسسا سنگ جی رامگڑیا کے اتحاس کو کہتی ہوئی کہ دیکھیں اس کو تھوڑا سار اینویٹ کیا گیا ہے لیکن یہ وہی پورانی بیلڈنگ ہے جو اس وقت جس کے تعمیر کی گئی تھا یہ دیکھیں آپ چھوٹی ایٹوں کا اس میں پریوک کیا گیا ہے اور جو یہ پیلرز بنائے ہوئے ہیں جو ڈیزائن ہے وہ سب ایٹوں میں تراش تراش کے بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی اور یہ دیکھیں کتنا سنگر ڈیزائن ہے خوبصورت بہت یہ راستہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی زمانے کے کیوار دوستو لگے ہوئے ہیں سردار جسہ سنگھ جی رامگڑیہ کا یہ بھونگا اور وندر صاحب کے ساتھ میں ایک راچین مونومنٹ امرت سرم اچھت آپ دیکھ رہے ہیں دوستو چھوٹی ایٹوں سے بنائی گئی اچھت آج بھی اپیہاس کی گواہی دے رہی ہیں یہ دیکھیں اس زمانے میں جو کنسٹرکشن ہوتا تھا سکھ اور مغل ستھاپٹے کلا کا ایک بہت سندر اداہرن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دو کلرس بنائے گئے ہیں بیچ میں ستھان چھوڑا ہوا ہے اور لال پتھر کا پیوک کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیلرز ہیں انہیں کتنا خوصورت ڈیزائن جو ہے دیا گیا ہے دوستو یہ جو آرچ بنی ہی ہے لال پتھر سے ان کا نرمان ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا خوصورت کاری گریج ہو اسی کے ساتھ بابا بگھیل سنگھ گرودواروں کے نرمان کے لیے دلی میں ہی روکے رہے وہیں جسا سنگھ آلوہ لیا اور جسا سنگھ رامگڑیا دیوان عام کا چھے فٹ لمبا چار فٹ چوڑا اور نو انچ موٹا پتھر کا تخت اخواڑ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر اپنے ساتھ امریسر لے آئے یہ تخت آج بھی دربار صاحب امریسر کے نزدیک بنے رامگڑیا بھنگے میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستے چاروں طرف دروازے ہوتے تھے جو اس سنگھ کا کنسٹرکشن تھاؤس میں تاکہ وینٹیلیشن گروپ رہے اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے کے اوپر بھی جھوڑکے بنے ہوتے ہیں اور یہ اس طرف ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا لمبا ہول بنا ہوئا ہے تو بڑے بڑے اس میں آلوں کا تاکن کا جواب نرمان کیا گیا ہے دیکھیں 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 اوپر پتھر کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھیں ایک رستہ بنا ہوئا ہے نیچے جانے کے لئے بیسمنٹ میں جانے کے لئے جسسہ سنگھ رامگڑیا کا جو بھنگا ہے اس کو بیسمنٹ کا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنے چوڑے اس میں جلرس جو ہے ان کو بنایا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو کواں ہے اسی زمانے کا قرآن سمیہ کا بنا ہوئا کواں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اوپر جانے کا جو رستہ ہے اور یہ اور بھی نیچے جانے کا رستہ ہے بیسمنٹ میں جو بھی بند کر دیا گیا یہ بند ہے اس سے نیچے بھی بیسمنٹ ہے لیکن وہاں پر انٹری allowed نہیں ہے یہ سنگے مرمر کا پتھر کا بنا ہوا ایسا لگتا ہے اور اس میں مغل کالین ڈیزائن بھی جو ہے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر یہ اکترہ سے دربار ہول کترہ یوز کیا جاتا تھا اور سردار صاحب کا فکر آف دیکھ رہے ہیں سامنے اور یہ اوپر جانے کا سنگھاسل کے اوپر جانے کا ایک رستہ ہے سیڈیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ دنیا کتنا سندر ڈیزائن اسی زمانے کی یہ دیوار اور یہ بیلڈنگ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں یہ جھروکے بنے ہوئے ہیں جو ہرمندر صاحب کی طرف سے وینٹیلیشن بنتا ہے جس سے اور یہ بھی ایک لمبا ہول اور یہ اوپر جانے کا رستہ ہے جو اوپر جانے کے لیے بند کیا ہوا ہے اس کو بھی اور یہ ڈیزائن دیکھیا ایک خوبصورت سکھ اور مغل کالین سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہاں سے یہ اوپر جانے کا رستہ ہے سری دربار صاحب پرکرمہ کے اسپاس لگ بگ چوراسی بھونگیں موجود تھے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پرکرمہ کو بڑھایا گیا تو وہاں موجود بھونگیں ہٹا دیے گئے موجودہ سمیہ میں کیول رامگڑیا بھونگا ہی بچا ہوا ہے جسہ سنگھ رامگڑیا کی اور سے سترہ سو پچپن میں دو لاکھ پچٹر ہزار کی لاغت سے بنوایا گیا تھا اس بھونگے کی دو منزل زمین کے اوپر ہیں اور تین منزل زمین کے نیچے ہیں